فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَى وَا تَعْلَمُونَ تِين آیتیں باقاتم فَاسْأَلُوا أَهْلَى اور کوئی یہ چاہے کہ میرا گھر اس سے محفوظ رہے تو ان آیتوں کو تین مرتبہ لکھیں اور دروازے پہ لگا دیں انشاءاللہ اس گھر کے اندر میماری داخل نہیں ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آوڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں اس وبا کو ختم کرنے کے عمل بتائے گئے سب سے پہلے بتایا گیا کہ گرم پانی نیبو شہد وغیرہ پانی میں گھول کے پیا جائے اس کے بعد سنترہ موسم بھی زیادہ سے زیادہ کھائی جائے تھنڈے پانی سے پرہز کیا جائے دوسری بات بتائی گئی کہ بسم اللہ اللہ اللہی لا یدر روماع اسمہی شیون فی الارد و لا فی السما وہو السمیع العالم اس دعا کو مشتقل لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا جائے مسجد کے اندر بھی اس کا معمول بنایا جائے اس کے بعد جو تیسری چیز بتائی گئی کہ سور مریم کی آیت 71-72-73 کو لکھ کر تین بار دروازے کے اوپر ٹانگ دیا جائے تو اس گھر کے اندر یہ وبا داخل نہیں ہوگی اس کے بعد حکیمی علاج بتائے گئے تو پوچھا گیا کہ کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز جو گھرے رو وغیرہ علاج بتائے گئے موسم بھی سنترہ وغیرہ کھانا اور شہد پینا اور گرم پانی پینا یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسری چیز جو بتائی گئی کہ بسم اللہ اللہ ذی لا یدر رو ما عسمہ شیعون فی الارض و لا فی السماء وہو السمیع العالم پڑھنا اس کا معمول بنانا یہ بالاتفاق یہ دعا ثابت ہے اس کی بے انتہا فضیلت ہے جو شخص بھی اس دعا کو ثبتین مرتبہ پڑھے گا تو شام تک اس کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آئے گی جو شخص شام میں پڑھے گا تو صبح تک اس کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی بالاتفاق یہ دعا ثابت ہے اور اس کے بہت فضائل ہمیں احادیث میں ملتے ہیں اس کے بعد جو چیز بتائی گئی کہ سورہ مریم کی آیت 71-72-73 کو اپنے گھر کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا جائے تاکہ وہ ووا گھر کے اندر داخل نہ ہو تو یہ عمل بالاتفاق بدت ہے یہ عمل جائز نہیں ہے اس طرح کی کوئی روایت کوئی سند ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتی یہ عمل ثابت نہیں ہے اس کو کرنا بالاتفاق بدت ہے ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد جو حکیمی علاج بتائے گئے وہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے علاج کرنا سنت ہے لیکن جب ہم روحانی علاج کریں گے تو روحانی علاج کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں کوئی دلیل ہے یا نہیں تو اس طرح سے آیتوں کو گھر میں لٹکانا اس کی کوئی دلیل ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتی یہ عمل صحیح نہیں ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین